السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شخص سوال ان کا یہ ہے کہ غیر مسلموں میں اگر دعوت کا کام کر رہے ہیں تو کیا انہی کی کتاب کا حوالہ دے کر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں بھی ہے کہ ایک محمد ایک نبی آئیں گے محمد آئیں گے اس طرح کی باتیں دیکھیں اگر اگر ان کی کتاب میں ہمارے دین کی حقانیت کی کوئی دلیل موجود ہے تو ان کو قائل کرنے کے لیے ان کی کتاب کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس بات کو تو آپ مانیے جو کی آپ کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کہا تو کم سے کم جو چیزیں سیملر ہیں آپ کی کتاب میں بھی ہمارے دین کی حقانیت موجود ہے تو آپ اس کو تو مانیے تو آپ یہ حوالہ دینے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت باریک اور بہت خطرناک مسئلہ ہے کیونکہ جب آدمی اس میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ بہت آگے تک جاتا ہے بہت ساری چیزیں جو ان کی کتابوں میں ہیں اور ہماری شریعت کے خلاف ہیں ان باتوں سے بھی وہ استدلال کرنے لگتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کتاب و سنت کے حوالے سے بات کریں ہاں اگر آپ کو ان کی کتاب میں اپنے دین کی کوئی سچائی ملتی ہے تو ان کو قائل کرنے کے لیے اس کا حوالہ بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن بہت محتاط انداز میں ایسا نہ ہو کہ انہی کی کتاب کو ہی دعوت کا اصل مزدر بنا لیا جائے موسیقی